مصطفی 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 منبع للصفا سیدو الانبیاء بشعالون فی الوافا كان فی عقفی لیلیتا مادفا بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ معزز ناظرین انسان کو دنیا میں سب سے زیادہ جس چیز پر توجہ دینی چاہیے گھر بھی ہے بی بچے بھی ہیں مکان بھی ہے کھیت کلیان بھی ہیں ناخلستان بھی ہیں رزقروزی کی مقامات بھی ہیں تعلیم بھی ہے یہ سر چیزیں انسان کی توجہ مانگتی ہیں دھیان مانگتی ہیں اور دینے بھی چاہیے لیکن سب سے زیادہ جس چیز پر انسان کو فکر و دانش کو دینے چاہیے وہ ہے کہ میرے ایمان کی کیا عالم ہے کیونکہ کیا مرنے کے ساتھی آدمی کے ساتھی ان چیزوں میں سے کوئی بھی نہیں جاتی میں کالے کا اپنے پروفیسر دوست کا جنازہ پڑھا میں اس کو آخری دیدار کرنے کے لیے گیا تو میں اس پروفیسر صاحب کو دیکھ رہا تھا جس کو میں دس سال سے کالے دیکھ رہا تھا تو وہ بالکل اور تھا سپاڑ چہرہ اور مسکراتا چہرہ اور ہنسی مزاق اور نرم مزاق اور کال میں نے دیکھا تو بالکل شلنگ ہو چکا تھا سکڑ چکا تھا میں نے تکالف کے ساتھ پھر بعد میں کسی نے پک بیجی میں نے اس کو بھی دیکھا مجھے اب تک یقین نہیں حالانکہ میں اپنے ماتے کے آنکھوں سے دیکھا لیکن موت کے وقت آدمی جس طرح بیلنے میں گھنہ چلا جاتا ہے موت کے بیلنے میں جب آدمی کا جسم گزرت ہے تو آدمی نہیں چڑھ جاتا ہے اس لئے دیس میں آتا ہے ماتے پہ پسینے کا آنم مومن ہونے کے نشانی ہے کہ مومن گھبرا جاتا ہے کہ آخرت کے عالم کیا ہوں گے تو جن چیزوں پہ ہم توجہ کرتے ہیں میرا کپڑا میرا جوتا میری جیدری میرا گھر یہ ان ساری چیزوں کو موت کے بیلنے میں ڈالنے کے بعد رس پان کے نکل جاتا ہے پھر قبر میں کیا آتا ہے تو قبر میں آدمی کی معلومات کام نہیں آتی ہیں یقین جانے میں نے پی ایچ ڈی کی میں نے پوسٹ ڈاکٹرٹ کی میں نے سپیشلائزیشن کیا میرے پچیس سالہ تجربہ ہے یہ نہیں آتا قبر کے اندر کا ایک جہان ہی ہو رہا ہے سکہ ہی نیا چلتا ہے جس طرح آپ یہاں سے یوکے جائیں تو سکہ بدل جائے گا یوکے سے کینیڈا جائیں سکہ بدل جائے گا تو جب آدمی اب یعنی فرس فلور سے گرن فلور میں جاتے ہیں یعنی قبر میں جاتے ہیں تو اس کا سکہ بدل جاتے ہیں وہاں سکہ سب سے ریج العمل سکہ کونس ہے جس سکہ کی وہاں قدر ہے اور اس سکہ کی بدل ہے وہ سکہ ایمان ہے ایمان سکہ ایمان کا درجہ ہوتے ہیں جس طرح آدمی کا قدر بڑھتا رہتا ہے عمر بڑھتی رہتی ہے یا فینانچلی پوزیشن بڑھتی رہتی ہے یہ لاکھ پتی ہے یہ کروڑ پتی ہے یہ عرب پتی ہے یہ کھرب وغیرہ اس طرح ایمان بھی یزید و جان کو صدی اس میں آتا ہے ایمان بھی اوپر نیچے ہوتا رہتا ہے تو آدمی کو ہر وقت سب سے زیادہ جس چیز پر نظر رکھنی چاہیے کہ میرے یہ بولنا یہ دیکھنا یہ سننا یہ سوچنا یہ آنا یہ جانا یہ لینا یہ دینا یہ کھانا یہ پینا یہ صبح یہ شام اس میں ایمان پہ کیا پڑھا ہے تو تاجر اپنی تجارت کو دیکھتا ہے کاشت کر اپنے کھیت کو دیکھتا ہے ملازم اپنی ترقی کو دیکھتا ہے حکملان اپنی سیاسی گتھیوں کو سل جاتا ہے لیکن مسلمان بھی ہیں گے مسلمان کہ اس چیز کا ایمپیکٹ اور افیکٹ اور اثر میرے ایمان پہ کیا ہے ایمان وہ کرنسی ہے جو دنیا میں آمال لاتی ہے اور پھر آمال آدمی کے آسمان سے حالات لاتے ہیں تو ایمان کیسے بنے تو اس کا ایک بہترین طریقہ میں ارز کیا تھا اللہ قرآن مجید میں سورہ بیس میں پارک کے آغاز کی تیسری حیات میں کہتا ہے یہ بتاؤ کہ تمہیں زمین میں خلیفہ کس نے منایا ہے کیا تم سے پہلے اس جگہ کا مالک کون تھا آپ کبھی تاریخ اور خلفہ اپنے علامہ سے ہوتی تو پتہ چل رہا ہوتا ہے پھر عبد الملک آیا پھر اس کی جگہ پہ ولید آگیا پھر اس کی جگہ پہ سلمان آگیا پھر اس کی جگہ پہ عمر بن عزیز آگیا پھر اس کی جگہ پہ یزیز آگیا پھر اس کی جگہ پہ حشام آگیا پھر اس کی جگہ پہ مروان آگیا پھر آگے عبداللہ الصفہ آگیا پھر منصور آگیا پھر مہدی آگیا پھر حادی آگیا پھر حارون آگیا پھر امین آگیا پھر مامون آگیا پھر متسم آگیا پھر واسق آ گیا پھر متوقع یہ ساری سری یہ خلفہ ہے یعنی فلان کے بعد فلان خلیفہ اس طرح آپ اپنی بستی میں دیکھیں کہ جہاں آپ رہتے تھے وہاں پہلے کون رہتے تو آپ کہیں گے میرا دادہ رہتے تھا اس سے پہلے کون میرا پڑھا دادہ تو دو دو نسلوں سے ہم واقف ہوتے ہیں اس کے بعد آدمیں بدلتے چلا جاتے ہیں تو علیہ کہتا ہے تمہارے مکان پہ پہلے کون تھا تمہارے زمین پہ پہلے کون تھا تمہارے سے اقتدار میں پہلے کون تھا اب بڑے بڑے آفیسز میں جائیں تو وہاں لکھی ہوتی ہے کہ انیس سو نوے سے بانوے تک فلان ڈی سی رہا بانوے سے چلانے تک فلان ڈی سی رہا یہ خلفہ ہیں ایک دوسرے کے بعد تو علیہ کہتا ہے یہ کون ہے جس نے موت کا نظام بھیج کر تمہیں اس جگہ کو چھوڑنے پر مارا مجبوری ہوتی ہے اوپر سے حیرت ہارٹی سے آڈر آتے ہیں اور چپکے سے بڑے بڑے اہدوں بیٹھے ہوئے لوگ وہاں سے چپکے سے رات و رات نکلتے ہیں اور دوسرے زلے میں چلے جاتے ہیں ٹرانسفر ہو گیا آسمان سے آڈر آتے ہیں کہ اس کو ٹرانسفر کر دو کیا مقصد کہ اس کو زمین کے نیچے بھیج دو اوپر والی منزل سے گران فور پہ بھیج دو پھر آدمی چپکے سے وہاں چلا جاتے ہیں روک کوئی نہیں سکتا تو یہ جو خلفہ کا نظام ہے ایک کے بعد دوسرا دوسرے کے بعد تیسرا جیسے میں نے یہ بنو میہ کا اور بنو عباس کے چند دس پترہ خلفہ آپ کو بتائیں ہمارے بھی ہیں میں نے اپنے دادا کو دیکھا میں اپنی بات رس کروں میں نے اپنے دادا کو دیکھا وہ اس کے اوپر گرد و گبار چڑھ چکے ہیں پھر میں نے اپنے باپ کو دیکھا وہ گرد و گبار کچھ صاف ہے وہ منظر اتنے دھند میں نہیں ہیں کور میں نہیں ہیں وہ قدر اس کے نقوش صاف ہیں پھر میں نے اپنے بھائی کو دیکھا پھر بھائی چلا گیا پھر میں نے اپنے والدہ کو دیکھا پھر وہ چل گئے تو یوں پھر یہ چلتے جلے جا رہے ہیں اب ہم اس کے جگہ ہم مقیم آ کے بیٹھیں اکوال کی ایک نظم ہے کہ تقرار تھی مزارے اور مالک میں ایک روز دونوں یہ کہہ رہے تھے میرا مال ہے زمین چونکہ مزارے اپنی جوانی اپنا شباب اپنا پسینہ اپنا خون اپنا وقت زمین کے رگوں میں مڈیلتا ہے تو قدرت اس محنت پہ ترس کھا کر وہاں سنبل اور ریحان نکالتی ہے مکعی اور پاجرہ نکالتی ہے آم اور انار نکالتی ہے تو مزارے جو زمین کو کاشت کرتا ہے حل چلاتا ہے صبح و شام مٹی میں مل کر مٹی جاتا ہے وہ کہہ رہا تھا یہ زمین میری ہے چونکہ میں میری بیوی میرے بچے میرے پوتے میرا باپ میرا دادا انہی کا جگر کا خون اس شامل ہے ہم تہذیب کے پروردگار ہم ہیں اور جو مالک تھا زمین کو گئی رہا تھا تحصیل دار سے پوچھو تم پٹواری سے پوچھو تم سرکاری کاغذات پوچھو زمین میری ہے ایک بار اس کو کہتا ہے تقرار تھی مزارے و مالک میں ایک روز دونوں یہ کہہ رہے تھے میرا مال ہے زمین کیوں وہ اپنی محنت کو بتا رہا تھا وہ کاغذات کو بتا رہا تھا کہتا تھا وہ کرے جو ذراعت اسی کا کھیت کہتا تھا یہ کہ اکل ٹھکانے تیری نہیں وہ کہہ رہا تھا کہ جو محنت کرتا ہے اسی کمالے کو جاتا ہے اور یہ کہہ رہا تھا پاگل ہو محنت سے کبزی کبزے ملتے ہیں محنت سے حصہ ملتا ہے پوچھا زمین سے میں نے یہ کس کمال تو اقبال کر رہا ہے یہ دونوں یہ اقبال کا تصور ہے جو ایک زندگی سے معمور تصور ہے پوچھا زمین سے میں نے یہ کس کا مال تو پھر کہنے کہ میں نے زمین سے پوچھا چھوڑو تقرار کے دلائل جو مزارک ہیں جو کاشتکار کی ہیں جو زمین ان دلائل کو چھوڑو تُو اصل تو جھگڑے کا سبب تُو ہے تُجھے مزارک کہتا ہے میرا تُجھے مالک کہتا ہے میرا پوچھا زمین سے میں نے ہے کس کا مال تو کہنے لگی مجھے تو ہے اس بات کا یقین کیا مالک یا مزارک شوریدہ حال ہے جو زیرِ آسماء ہیں وہ دھرتی کا مال ہے شورید حال پاگل حال ہے پراغند حال ہے پریشان ہے سوچیں ان کے منتشر وقت اقبال چھوڑیں باتوں کو مزارے کو چھوڑو مالے کو چھوڑو لینڈلارڈ کو چھوڑو کاشتکار کو چھوڑو یہ تو دیوانے ہیں جو آسمان کے نیچے ہیں یعنی پنچی ہیں بادل ہیں فضائیں ہیں انسان ہیں جنات ہیں نبتات ہیں حیوانات ہیں پوچھا زمین سے میں نے ہے کس کا مال تو کہنے لگی مجھے تو ایس بات کا یقین مالے کو یا مزارے شورید حال ہے جو زیر آسمان ہے وہ دھرتی کمال ہے اقبال میں کسی کی نہیں سارے میرے ہیں کتنے بڑے بڑے لوگ کلیفہ بن بن کے مر گئے آج ان کا پتہ ہے کوئی نہیں تو قرآن مجید کی بیسویں پاری کی تیسری آیت کے لاسٹ ون پر لکر کہتا ہے کہ تم تو نہیں جانے چاہتے بھلا عبد المالک عبد المالک بن مروان کب چاہ رہا تھا میں چلا جاؤں یا ولید کب کہہ رہا تھا میں چلا جاؤں یا سلمان کب کہہ رہا تھا چلا جاؤں یا عمر بن عبدالعزیز کب کہہ رہا تھا میں چلا جاؤں یا حشام کب کہہ رہا تھا میں چلا جاؤں یا یزید کب کہہ رہا تھا میں چلا جاؤں یا عبدالعب عصفہ کب کہہ رہا تھا یہ کب کہہ رہا تھا میں چلا جاؤں سارے بجنے کی فکر میں تھے لیکن کون ہے جو تمہارے ٹرانسفور کر دیتا ہے پوش اپ کر دیتا ہے دھکا دیتا ہے اور تمہیں چپکے سے وہ سیٹ ویکنڈ کر کے دوسروں کو اس جگہ پر بٹھانا پڑتا ہے تو یہ بھی ایک ایمان بنانے کی دلیل ہے کہ کوئی تو ہے جو اس کا حکم میری چاہتوں کے برعکس میری جذبوں کے برعکس میری خیشوں کے برعکس میری رویوں کے برعکس میری امیدوں کے برعکس ایک اپنا حکم چلا دیتا ہے اور مجھے چپکے سے جہان چھوڑنا پڑتا ہے گاڑی کسی اور کے نام مکان کسی اور کے نام زمینے کسی اور کے نام بینک بینس کسی اور کے نام اور پھر آدمی چپکے سے سیمٹ کر ایک بے وکت ترین کپڑا کفن کا کپڑا سب سے سستہ ہوتا ہے قبرستان کے زمین سب سے بے قیمت ہوتی ہے اور دفن ہونے والا اتنا بے قیمت ہو جاتا ہے کہ اگر وہ سردیوں کی شام مرے تو کوشی کریں گے کہ رات و رات تدفین ہو جائے دن نہ پڑے تاکہ کیوں کہ جس مکان کے بنانے میں اس جانے والے مکین نے اپنے عمر کے ستر سال لگا دیئے تھے اب اس کو ایک دن بھی وہاں قیام کی اجازت نہیں ہے کون ہے جو تو زمین تنمین پہ تمہاری آمد رفت اور گیو انٹیک چلاتا رہتا ہے تو اس کے جواب میں آدمی کہتا ہے اللہ وہ تو ہے جو موت دے کر ہم سے جگہیں فارغ کروا کے ہمارے مقام پہ دوسروں کو مقیم بنا کر یہ اپنے نظام چلاتا ہے اللہ کہتا ہے موت دلیل توحید ہے کہ اگر موت نہ آتی تو آدمی اڑ جاتے ہیں تو موزد سامین میں اور آپ اپنے ایمان کے بڑھانے کی فکر کریں چونکہ جن سے ایمان اور متہ ایمان یہ قبر کی چوکٹے میں جانے والی واحد چیزیں ورنہ باقی تو مسام کے اندر چھپیوی میل انگلیوں میں پہنیوی رنگ کانوں میں پہنیوی پازیب اور کنگن اور ساری چیزیں ان میں سے کوئی بھی نہیں جائے گا ایمان جائے گی اللہ کریم مجھے اور آپ کو ایمان سازی کی توفیق دے ایمان سازی کے لیے پاکیزہ چشمہ جو قرآن ہے وہاں اپنے معنوی لب رکھ کر اس کو چوسنے کی توفیق عطا فرمائے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ